گوڑ مانی فرنڈز وکاس اگروال آپ لوگ کے لیے ایک ویڈیو لے کے آ رہا ہوں جو کی یہ ان لوگ کے لیے بہت کام کا رہے گا جو بیدیش شہطرہ کرنا چاہتے ہیں اور بیدیش شہطرہ کرنے کے لیے جو جروری فارمیٹیز ہوتی ہیں وہ بتانے کے لیے جو ہے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں جس کو ہم بولتے ہیں ویزا ویزا کے لیے جو فارمیٹیز ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک ہوتا ہے ڈیکلیریشن فارم ایک آپ کو جو ہے میڈیکل اسٹیٹمنٹ لگتا ہے ایک آپ کو اتھرائز لیٹر دینا ہوتا ہے انڈر ٹیکنگ لگتی ہے آپ کی ساتھ میں انکم پروف لگتا ہے کہ آپ کی انکم کا کیا پروف ہے وہ آپ کو ڈیکلیر کرنا ہوتا ہے ایک ریکویس ٹوریس ویڈیو کیلئے لگتا ہے تو یہ فارمیٹیز جو ہیں ابھی شروعات ہے ایسا نہیں ہے کہ فارمیٹیز ختم ہو گئی ہیں ایک اپلیکیشن بھی لگتی ہے جس میں ویڈیو اپلیکیشن ہوتی ہے یہ بھی پوری پرنٹیڈ ہے اس میں بھی جو ہے سائن چاہیے ہوتے ہیں دوستو ہم اپنے بھارت دیش سے بہار جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں جانے کے لیے جو پوری فارمیٹیز کرنی پڑتی ہیں بیزا کے لیے وہ فارمیٹیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایگریمنٹ ہوتا ہے ایک کیٹرپ کے لیے کیا کیا کنڈیشنز رہیں گی کیسے ہوگا اس ایگریمنٹ پہ پورے جو ہے سائن لگتے ہیں آپ کے فوٹو کوپیز لگتی ہیں آپ کے جو کرنٹ پاسپورٹ ہے اگر آپ کا پہلے ہی پاسپورٹ بنایا ہے تو اس کی دو کوپی لگیں گی لیکن اگر پرانے آپ کے اگر جو ہے کوئی پاسپورٹ ہے تو اس کی بھی ایک کوپی لگے گی اتنے بھی پاسپورٹ ہیں اس کی کوپی لگے گی ساتھ میں آئی ڈی پروپ لگے گا آپ کا اگر آپ نہیں جا رہے ہیں آپ کے بچے جا رہے ہیں تو ہزبین وائب کا مطلب کی مدر فادر کا بھی جو ہے نوٹرائز آپ کو دینا ہوتا ہے پاسپورٹ کی کوپی جو کی آپ کے ریسیڈنسل پروپ کی جی روکس مانی آتی ہے ساتھ میں آپ کو دینا ہوتا ہے کم سے کم تین مہینے سے چھ مہینے کا بینک اسٹیٹمنٹ ساتھ میں آپ کو جو ہے جو ریٹن فائل کرتے ہیں جو آپ کا انکم ٹیکس ریٹن ہوتا ہے اس کی کوپی دینی ہوتی ہیں تو یہ جو انکم ٹیکس ریٹن کی کوپی ہوتی ہیں وہ تین سال کی لگتی ہیں آپ کو تین سال کا آپ کا انکم ٹیکس ریٹن فائل ہوگا تو اس کی کوپی آپ کو دینی ہوگی یہ تیسرے سال کی ہے آپ کے اوریجنل پاسپورٹ لگتے ہیں جو پاسپورٹ آپ کا نیا ہے وہ بھی اور پرانے بھی جو آپ کے پاسپورٹ ہیں وہ بھی ساتی سات سو روپے ہے اس سے ادھا کہ اسٹام پر آپ کو جو ہے ایک ایگریمنٹ اور ہوتا ہے وہ بھی ٹائپ کر کے ٹائپ کروا کے نوٹری کروا کے دینا ہوتا ہے اس کی دو کوپیز دینی ہوتی ہیں تو دوستو یہ جو فارمیٹیز ہیں یہ فارمیٹیز کرنے کے بعد آپ کا بیجہ ایکسپ ہوتا ہے کچھ فارمیٹیز میں کمی رہ گئی تو آپ کا بیجہ ایکسپ نہیں ہوگا اور جو بھی دوست ریشٹیج بیجنس کر رہے ہیں اور فورین ٹرپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ فورین ٹرپ کرنے کے لیے جو ہے ان کو پہلے سے پیپیر ہونا پڑے گا ایشیا ٹرپ جو ہوتی ہے وہ تھوڑی ایجی ہوتی ہے لیکن ایشیا سے بہا جب ہم جا رہے ہوتے ہیں اور پہلی بار جا رہے ہوتے ہیں تو فارمیٹیز زیادہ ہوتی ہیں دوسری بار تیسری بار آپ جاؤگے تو فارمیٹیز ہوئے تھوڑی سی کم ہوں گی کیونکہ پہلے سے آپ کا وہ ویزا لگا ہوا پاسپورٹ جائے گا تو یہاں پر آپ کو جو بتایا جا رہا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ویسٹیج بیجنس جوائن کر لیا ہے یا ویسٹیج بیجنس جوائن کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ تو آپ اپنے آپ کو جب اوپر کی طرف بڑھتا ہو دیکھ رہے ہیں جب آپ جو ہے پن لیول چینج کر رہے ہیں اور فورین ٹرپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ فارمیٹیز آپ کی جو ہے ریڈی ہونا چاہیے کیونکہ جب تک آپ کی فارمیٹیز ریڈی نہیں ہیں جیسے کہ ہم بولتے ہیں اگر آپ فورین ٹرپ پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کا پاسپورٹ سب سے پہلے بنا ہونا چاہیے اگلا ویڈیو جو بناوں گا دوستوں میں وہ پاسپورٹ آپ کیسے بنوا سکتے ہیں وہ بھی بناوں گا تو آپ کے لیے ایک سب سے اڑی اپورچنیٹی یہ ہے دوستوں کہ آپ کو اپنے لیے بیجنس کرنے کے لیے ویڈیز کا ایک سپورٹ ہے آپ کو فورین ٹرپ پہ جانے کے لیے ایک مادہم ملا ہے ویڈیز کے روپ میں اور یہ ساری فارمیٹیز آپ تیار کریں گے ویڈیز آپ کو وہ جو ہے سویدھائیں دے گی کہ آپ کے ڈاکومنٹس جو ہے پاسپورٹ بھیا تھا تو ہاں پہ میرے پاسپورٹ میں ایک کمی رہ گئی تھی میرے پاسپورٹ میں کمی کیا رہ گئی تھی کہ وہ چار مہینے بعد ایسپائری ڈیٹ پہ آ رہا تھا مطلب کی جون 2018 میں اس کی ایسپائری ڈیٹ تھی مجھے رینویل کرونا تھا اور وہاں پہ جانے کے لیے مجھے کم سے کم آٹھ مہینے بعد کی ایسپائری ڈیٹ بھلا پاسپورٹ چاہیے تھا وہ میرے پاس نہیں ہونے کی ویے سے میرا فورین ٹرپ رہے گیا ہے تو آپ کبھی بھی کہیں پہ فورین جانا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا فور میٹیز لگتی ہیں اور کتنے سمیں کا پاسپورٹ ہونا جاریوڑی ہے وہ الگ الگ کنٹری کی الگ الگ ویلیٹیٹی پاسپورٹ چاہیے ہوتی ہے دوستو پیپیر رہیں گے تو آپ کا جو ہے ٹرپ رکے گا نہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں بیسٹی جوائن کرنے کے لیے آپ کے پاس آپشن ہے میرا موبائل نمبر آپ کو دے رہا ہوں میں 98 93 468 111 دوسرا نمبر ہے 930 3 1 3 1 4 6 6 اور یوٹیوب چینل جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے ویکاس اگروال ویشتیش کے نام سے آپ اس کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آ رہے ہیں تو شیئر کیجئے لائک کیجئے کمنٹ باکس میں جاکے کمنٹ کیجئے کہ آپ کو میرے کس طرح کے ویڈیو پسند آ رہے ہیں اور آپ آگے کس طرح کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس طرح کے ویڈیو آپ تک پہنچانے میں مجھے مدد ملے گی کیونکہ آپ کی پسند نا پسند سے میرے ویڈیو ایفیکٹ ہوتے ہیں اور میرے ادھیکتر ویڈیو تو آپ پسند کر رہے ہیں پھر بھی آپ کون سے ویڈیو میرے دیکھنا پسند کریں گے وہ مجھے بتائیں گے تو میں اس طرح کے ویڈیو بناؤں گا دوستو بہار جو ہے ابھی بھوپال میں بارش کا محول بنا ہے بارش ہونا شروع ہوئی ہے اور بوندہ اندی شروع ہوئی ابھی بجلی چمک رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آڈی کار کے کانش پر بوندے آ چکی ہیں ابھی ہم ایمپی نگر بھوپال میں ہیں اور یہاں پر بارش ہونا شروع ہو ہوئی ہے تو دوستو جوائنگ کیجئے ویسٹیز کو اور اپنے لیے ایک لگزری لائف جینے کا موقع دیجئے اپنے آپ کو لگزری لائف جینے کا موقع دیجئے تھانک یو تھانک یو تھانک یو دوش یو بیل